نمسکار دوستوں جے شری رام جائے سیتہ رام جے جے ہنمان جے باگشور دھام سرکار دوستوں سواگت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ایک بار اپنی سچی شردہ کے ساتھ جے شری رام جے باگشور دھام کمنٹ باکس میں ضرور لکھے دوستوں آج کا ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہے دوست تو اگر آپ اپنی لائف میں کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا دوستوں راستے پر چلتے چلتے کئی بار ہمیں نوٹ یا سکھے پڑے ہوئے دیکھتے ہیں ایسے پیسے ملنے پر لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور اسے ماہ لکشمی کا آشیرواد سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کچھ لوگ اسے گریب ضرورتمند کو دان دے دیتے ہیں لیکن پیسوں کا چالک سے ملنا کوئی سادھارن بات نہیں ہوتی ہے اور نہیں ہر کسی کو ایسے پیسے ملتے ہیں ایسے پیسے ملنا بھوش میں ہونے والی گھٹناوں کی اور اشارہ ہو سکتا ہے کبھی ہم آسمان میں پڑ جاتے ہیں کہ سڑک پر ملے کے یا نوٹ کا آخر کیا کرنا چاہیے کیا انہیں سڑک پر ہی چھوڑ دینا چاہیے یا اپنے پاس رکھنا چاہیے پر زیادہ تر لوگ اسے ماہ لکشمی کا آشیرواد سمجھ کر سڑک پر گرے پیسے اٹھا لیتے ہیں ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم وستار سے بتائیں گے سڑک پر ملے پیسوں سے جڑے شب اور اشب سنکیتوں کے بارے میں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں دوستوں عام طور پر سڑک پر پڑا نوٹ ترند دھیان کھینچ لیتا ہے آکار میں چھوٹے ہونے کے کارن سے ہر ایک کا دھیان نہیں جاتا لیکن سڑک پر آپ کو کوئی سے کام لے تو یہ شب فل کی پرابتی کی اور سنکیت دیتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی آرثک ستھی میں صدھار ہونے والا ہے آپ کو کارے میں سفلتہ ملنے والی ہے دوستوں کیا آپ کو پتا ہے کہ سڑک پر پیسے ملنے کا ایک گہرا مطلب ہوتا ہے یہ مطلب ادھیاتم سے جڑا ہوا ہوتا ہے دوستوں روپے پیسے کا پرتیکاتمک ارث شاستری اور مولے سے لیا جاتا ہے پیسے کا سمبند شاستری اور مولیوں سے ہوتا ہے دھن ایک مولی ہے اس میں کوئی دھرانے والی بات نہیں ہے فینگشوی یا واستو شاستر میں پیسوں کو کیول لیندین کے روپ میں ہی نہیں دیکھا جاتا بلکہ اسے اچھے بھاگے کا پرتیک بھی مانا جاتا ہے اس لیے جن لوگوں کو سڑک پر گرا ہوا پیسہ ملتا ہے وہ بہت ہی خوش قسمت سمجھے جاتے ہیں لیکن پیسے ملنے کا آدھیاتمک مطلب کیا ہے سامانی شبدوں میں کہیں تو پیسے ملنے کا مطلب ہے کہ آپ کیمتی ہے آپ مولیوان ہے واتاورن میں وچرن کر رہے شکتیاں آپ کو مہتوپورن مانتی ہے کہیں پر بھی اچانک پیسے ملنے کا مطلب ہے کہ وہ شکتیاں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ آپ بہت خاص ہے بیشکیمتی ہے یا آپ کے پریجنوں کا پریم سندیش بھی ہو سکتا ہے جو آپ سے دور جا چکے ہیں اگر آپ کسی کام سے باہر جا رہے ہیں اور آپ کو پیسے ملے تو سمجھ جائیں کہ آپ جس کام سے باہر نکلے ہیں وہ ضرور پورا ہوگا اگر آپ کو گھر پر واپس آتے سمیں راستے پر پیسے ملے تو سمجھ جائیں کہ نزدیک کے سمیں میں آپ کا آرثک فائدہ ہونے والا ہے سکے کا ملنا اس بات کا بھی سنکیت سمجھا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی شب سماچار ملنے والا ہے کیونکہ اسے کے دھاتو کے بنے ہوتے ہیں اور دھاتو کے میل میں سما لکشمی کی کرپا برستی ہے دوسری اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ادرش طاقت اپنا سندیش بھیجنے کے لیے سکے چلتی ہے کیونکہ اسے کے نوٹوں سے زیادہ ٹکاؤ ہوتے ہیں سکوں کا رنگ چمک آسانی سے کسی کو بھی اپنی اور کھینچ سکتی ہے اگر آپ کو راستے پر سکا ملتا ہے تو ایسا کہا جاتا ہے کہ آپ کے پوروجوں کے آشیرواد آپ کے ساتھ ہے اور آپ کا کوئی کام جلد ہی سفلتا پوروق ہو رہا لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہمیشہ سے ہی ملے جب آپ کو پیسے ملیں گے تو آپ کو سب سے پہلے ان چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے جب آپ کو پیسے ملے تو اس بعد آپ کو سے کم ملے یا نوٹ ملے دوستوں جب آپ کو سڑک پر گرے پیسے ملیں گے تب سمیں اور دشا کا دھیان ضرور رکھیں اس طرح سڑک پر دھنراشی کا ملنا اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کس دشا میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے جن نوٹوں یا سکو پر ایک انکھو ایسے روپے اور سے کے ملنے کا مطلب ہے کہ یہ کسی نئی شروعات کی طرف اشارہ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے نئے وچاروں کو ساکار روپ دینے کی طرف آگے پر ہے اس کا ایک مطلب اور بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جلد ہی کسی کشیتر میں سفلتا ملنے والی ہے یا پھر آپ کوئی بڑی اپلبدی حاصل کرنے والے ہیں آپ کوئی نیا کام شروع کریں گے یہ کام آپ کو سفلتا اور دھن دونوں ہی دلائے گا آپ کو نوکری میں پدونتی مل سکتی ہے نئی جمعیداریاں مل سکتی ہے ویاپار وستار ہو سکتا ہے نئے مادہموں سے اس کا پرسار ہو سکتا ہے اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ الوق ایک دنیا سے آپ کے سمبندوں کو درشا رہا ہے کیول یہی نہیں یا ایک سندیش ہے کہ آپ کو اپنے اندر کی ساری دویدھائیں سارے ڈر ختم کر کے نئی شروعات کرنے کی طرف آگے بڑھنا چاہیے اگر آپ کو کہیں آتے جاتے سمیں سڑک پر کوئی بھی سے کا گرا ہوا میں جائے تو سکتے کو اٹھا کر اپنے گھر پر لے آیا اور اسے دھو کر پہلے اس کی پوجہ کرے ایسا کرنے سے آپ کے جیون میں اور گھر میں دھن کی کبھی کمی نہیں ہوگی دوستوں اکھیا اس کے گناہ میں بڑی رکم یا نوٹ ملنے کا مطلب ہے کہ آپ کو سترک ہونے کی ضرورت ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی انتر پریرنا پر بھروسہ کرنا ہوگا انتر من کے وچار جان کر اپنے فیصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا آپ کا دل جو بھی کہہ رہا ہے اسے دھیان سے سننے کی ضرورت ہے اس سے آپ کے جیون میں سکاراتمک بدلاو ہونے والے ہیں اور آپ اپنے جیون میں جو کچھ بھی پانا چاہتے ہیں اسے پاسکتے ہیں آپ کو اپنے لکشے پر دھیان کے اندرت کرنے کی ضرورت ہے اس سے سفلتا ہی سفلتا مل جائے گی اچانک گرے ہوئے پیسوں کا ملنا اس بات کی اور اشارہ کرتا ہے کہ بھوشے میں آپ کو کوئی شب سماچار ملے گا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا دوستوں کو شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائے دوستوں یدی آپ کو گھر آتے سمجھ سڑک پر گرے پیسے ملتے ہیں تو انہیں آپ کو اس جگہ پر رکھنا چاہیے جہاں آپ اپنے بچت کے پیسے سہیچتے ہیں ایسے پیسوں کا آپ کے مہند سے ارجت کیے ہوئے دھیان میں سپرش نہ کریں آپ اسے کاغذ کے لفافے میں یا کسی کپڑے میں لپیٹ کر رکھ سکتے ہیں اسے مہند سے ارجت دھن سے سپرش نہیں ہونے دینا چاہیے انیتہ وردھن بھی ایسے ہی ورث خرچ ہو جائے گا جیسے آپ کو یہ پیسہ گرا پڑا ملا تھا دوستوں لیکن ہر وقتی ایک جیسا نہیں سوچتا کچھ لوگ ایسے پیسے خود رکھنا نہیں چاہتے نیتک درشتی سے صحیح بات ہے اگر آپ کو راستے پر بہت بڑی ماترہ میں پیسے ملے تو کوشش کریں کہ جس کا وردان ہے اس تک پہنچ جائے اگر یہ پاس میں ہے تو اس وقتی کی جانکاری دینے والی کوئی بھی چیز ساتھ ہو تو اس مادیم سے اس وقتی تک کو پہنچانے کی کوشش کریں یا اسی جگہ پر روک کر کچھ سمیں تک انتظار کریں شاید وہ وقتی اپنے پیسے ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچ جائے لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو آپ کسی دھارمک ستھل یا گریبوں میں ان پیسوں کو بعد سے اس بات کو بھی سمجھئے کی عیشور ہر موڑ پر آپ کی امانداری کی پریقشہ لیتے رہتے ہیں آپ ان میں سے کچھ پیسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں ان پیسوں کو آپ خرچ نہ کریں بلکہ اسے سنبھال کر رکھیں ایک شب سنکیت مان کر شب لاب کے طور پر اگر آپ کو نوٹوں کی گڑی یا پیسوں سے بھرا ہوا ملے ہیں تو یہاں پیترک سمپتی ملنے کا سنکیت ہوتا ہے سڑک پر ملا ہوا دھن دراصل صحیح معینوں میں آپ کی پریقشہ ہوتی ہے آپ کو یہ پریقشہ سویوگی طریقے سے پار کرنی چاہیے جیسے کی اس دھن کا کچھ بھاگ ضرورتمند لوگوں کو دیکھ کچھ بھاگ مندر میں ارپت کریں اور کچھ بھاگ شب لاب سمجھ کر یا اپنے خراب سمجھ کے لیے رکھ رہے اچانک سے ملے ہوئے دھیان کا استعمال کبھی بھی اپنے دینک خرچوں میں نہ کریں اور اگر آپ راستے میں ملے دھن کا استعمال موج مستی میں کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آگے چل کر آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اس کے مادیم سے ایشور کو یہ سنکیت ملتا ہے کہ آپ ہمیں دائت وہ اٹھانے کی کشمتہ نہیں ہے ایک اور بات کا دھیان رکھیں کہ جس دن آپ کو پیسے ملے ہو اس دن اتنی ہی سمان دھن راشی کو دان نہیں کرنا چاہیے دوستوں اگر آپ کو سڑک پر گرے پیسے ملے ہیں تو یہ کسی کی کھوئی ہوئی امانت ہے کسی کے پیسے گیر جائے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے مہنت کی کمائی کا اچانک سے ایسے ہو جانا نشچت طور پر ہر ویکتی کو پریشان کرتا ہے اس طرح دھان کا ہونا بھی اس بات کا سنکیت دیتا ہے کہ ایشور آپ کی پریخشہ لینا چاہتے ہیں یہ سنکیت ہوتا ہے کہ آپ کو ستھتی میں کیسا ویوہار کرتے ہیں پیسے ہونے پر آپ کس کو دوش دیتے ہیں ایشور کو کوستے ہیں یا ان پر وشواس کرتے ہوئے دوبارہ سے دھن ارجت کرنے کے پریاس میں جڑ جاتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرے رہے گا دوستوں کو شیئر ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائے کمنٹ باکس میں جے سیتا رام جے ماں لکشمی جائے باگیشور دھام سرکار ضرور لکھیں دوستوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے